بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں آج آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں بڑھے پایا یہ میں نے ایک عدر لے لیا اور اس کو میں نے اچھے سے دھو کے صاف کر لیا اس کے لئے میں نے ایک پائے کے لئے میں نے لی ہے پانچ عدر جوے لسن کے میڈیم پیاز نمک حسوزائکہ میچیں حسوزائکہ حلدی ایک چائے کی چمچ گرم سالہ پساوہ گرم آدھی چائے کی چمچ ایک چائے کی چمچ جو ہے سوکھا دنیا نمک میں نے چو لیا ہے وہ ایک چائے کی چمچ اور ایک چائے کی چمچ میچے لیا ہے لیکن آپ اگر چاہیں تو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس کو کروں گی بوائل تو بوائل کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ بلکہ آپ دیکھ لیجئے کتنے مدلتے ہیں یہ میں نے ڈال دیا ہے لسن اور میچے لسن اور پیاز ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ادھر نیچے اب اس کے اوپر میں رکھ دوں گی یہ پایا اچھا میری ریسپی جانے کے لیے آپ میری ریسپی دیکھتے رہیں ویڈیو کے اینڈ تک دیکھتے رہیں کہ میں کیا کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ میں سارے مسالہ جات بتا رہی ہوں آپ کو پیساوہ گرم مسالہ سوکھا دنیا حلدی مرچے اور نمک یہ سارا میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے ایڈ کر کے اس میں میں ڈالوں گی پانی تقریباً تین تین سے چار گلاس ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اور اس کو لو فلیم پہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہ میں نے بوائل کر لیا ہے بیس سے پچیس منٹ یہ پانی اس کا یخنی الادہ کر لیا ہے اوائل اوپر سے تری اتار لیا ہے یہ ایک پیاس لیا میں نے تو آدھا کپ اوائل اس میں ڈال کے تو میں تھوڑا سا سرائی کروں گی یہ دیکھیں پیاس میں نے ایک سرہ کر لیا تو ابھی اسی سٹیج میں میں نے گرم مسالہ پیساوہ ڈال رہا تھا اگر آپ ثابت ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں میرے ساتھ سے ذرا زیادہ ہو جائے گا تو یہ میں تھوڑا سا زیرہ ڈال دی ہے جو اس کو بھی ابھی ساتھ ساتھ اتار ہی کریں گے بڑے مزے کی پائے کی نیاری بن جائے گی انشاءاللہ مزے کے پائے بنیں گے میرے ریسپی کو جانے کے لیے اینڈ تک دیکھیں ٹھیک ہے اور ہر سٹیپ کو فالو بھی کرتے جائیں یہ میں نے اس کو کر رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ بڑا پیارا تھا لائٹ گولڈن سا آرہ کلر ایک دو منٹ اور میں اس کو کروں گی ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہوں گے یہ ریسپی کو ٹرائے کرتے ہیں مجھے بتائیے گا ٹرائے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ میرا پیاز براؤن ہو گیا تو اس ٹیج پر یہ میں نے جو بوائل کیے تھے ان کو تھوڑا سا بھون ہوں گے میں نے یہ جفنی کو چھان لیا اس طرح سارا وہ نکال دیا پیاز اور لسل جو بوائل کرتے میں ڈالاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی یہ جو تریہ ہے جو رکھی ہے یہ بات میں ڈالیں گے اس کو میں بھون دیں گے ٹھیک ہے یہ کہ میرے اچھے سے بھون رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہے کہ میں ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہے چمچ کی ہلا سکتی ٹھیک ہے ہل جاتا ہے ککر جو لگا وہ نہیں ہی ہے کہیں سے بھی بہت اچھا فرائے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سی اسی کی یقنی ڈال دیں یا پانی ایڈ کر دیں جس طرح آپ کا دل کریں ٹھیک ہے چھلا یہ بہت مزے کے بنیں گے دیکھئے گا ابھی میں تھوڑا سا اور پانچ ساتھ منٹ اور کروں گی یہ اب میں نے میڈیم فلیم پہ ہی بھون ہے تاکہ زیادہ تیز آگ پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جوڑا اچھے سے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈال ابھی اس کو میں دو چار منٹ اور کروں گی تاکہ اب اس ٹیش کے اوپر میں یہ یخنی ڈال دوں گی ٹھیک ہے جو اس کی بچی ہوئی تھی اور اس میں مزید پانی ایڈ کروں گی تھوڑا سا اور ڈالوں گی یہ اس میں میں اور پانی ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں لو فلیم پہ پکنے کے لئے چھوڑ ہوں گی یہ ہلکی آج پہ پکتا رہے گا کم سے کم تین گھنٹے جب ہی بچ یہ 3 آواز ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس کی فائنل لک ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا میں اس میں نا وہ آٹا وغیرہ نہیں ڈالتی کچھ لوگ ڈالتے ہیں کون فرور ڈال دیتے ہیں کچھ آٹا ڈال دیتے ہیں تو اب یہ چھو ہم نے اس کی یکھنی پہ سے اس کی تریس ہی نکالی تھی اوائل تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے ایڈ کر کے اس کو بلکل ٹھیک ہے اسی طرح لو فلیم پہ یہ پکتی رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں پتہ سے بیس منٹ اور پکا دوں گی اور فائنل بس الحمدللہ ہماری لائٹ نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو اس کی گانش کر کے دکھاتی تو گانش تپ کروں گی لائٹ آج ہے اور کھانا جب کھانے لگیں ٹھیک ہے ہماری لائٹ ہماری لائٹ ہماری لائٹ تو ماشاءاللہ میری پیاری سے بہت مچتدار سی بڑے پائک ٹیار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے کہ میں نے گانش کر دیا ہے کچھ ہری میچیں ادرک اور لیمن وغیرہ کے ساتھ کیونکہ یہ مجھے ایسی اچھی لگتی ہے ملک کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی اپنی دعاوں میں یاد اکھیے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ